بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک چلانے کا پیسرہ کیا اور آل پاکستان لائرز کنمنشن جو اس سے پہلے بھی رکھا تھا اور آپ دوبارہ اس کی تجدید کے لئے to protect, defend and preserve the constitution rule of law and human rights کے حوالے سے آپ نے یہ آج جو کانفرنس رکھی ہے یہ کنمنشن رکھا ہے میں آپ کو مبارک باپیش کرتا ہوں میرے دوستوں جب آئی زندہ تھا تو یہ کہہ مجھے یاد ہے کہ حامد بیر صاحب کی شو میں میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا گیا کہ election نہیں ہو رہے تو میں نے کہا کہ میں ایس پریسٹن صاحب آدھا سب سے پہلے petition فائل کروں گا اور آپ کو میں یہ مخادلے دیتا ہوں کہ 90 ایس میں ہر حال میں election ہوگا ہمارے ملکہ آئین ہیں انہوں نے کہا چلے دیکھتے ہیں پھر ہم نے اس آئین کی عملداری کے لئے زبایز صاحب میرے وقی تھے ہم نے petition فائل کی اور ہم نے کہا دیکھا ہم نے فیسرہ لے لیا تو ہم نے کہا گیا پھر بھی election نہیں ہوگے پھر پتہ چلا کہ election کمیشن آپ پاکستان نے اس 30 سکل کے دیم ہوئی ٹارگٹ کو آٹھ دوپر میں کنورٹ کر دیا پھر دوبارہ سبریم پورٹ میں جایا گیا اور سبریم پورٹ نے دوبارہ فیسرہ دے دیا چار چار کو اور چودہ مائی کی ڈیٹ فکس کر دیا ہم نے پھر کہا کہ دیکھا آئین کی کیا بات ہے کیا سبریم پڑا پاکستان رول آف لاؤ سبریم سیاب کانسٹیوشن بے یقین درتی ہے اور اڈیپرنٹ جوٹیشی ہے اور پھر ہم نے کہا گیا کہ election نہیں ہوگے ہم نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتے اور وقت نے دیکھا کہ وقتی election نہیں ہوئے اور آگ نیشنل سبری پورے پاکستان کے سبلیاں نزول ہوگی ہیں اور آج کسی کو نہیں پتا کوئی کہتا ہے دو سال بعد ہوں گے کوئی اپوزیشن لیگر صاحبے کہتا ہے دس سال بھی نہ ہوں تو پراہ پھر پڑے گا اور کوئی کہتا ہے کہ چھے مینے کے اندر election جو رہے ہیں لہٰذا آئین کا مزاق قانون کا مزاق ادریہ کی بے توفیلی جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھتے رہے ہیں لیکن آج اس کی کوئی مثال نہیں ہلتی آج practicalی ملک میں آئی ہے لیکن اس کی پامانی سریعان اس کا قتل سر کے سامنے قانون اور انصاف تو قتل ہوتا ہے لیکن اس پہ نہ کسی کو افسوس ہے نہ اس کے اوپر ماتب ہے نہ اس کے اوپر عدلیہ نے فیصلے کر رہی ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ایک سپر پاور ہے رابر پنڈی میں جس کا نام اسٹاپشمنٹ ہے اور تمام مختضر طبقے حلقے ادارے لائن فورسمنٹ ایجنسی اور ہمارے کچھ جس ایوان ان کے آگے سر نکوں ہیں اور وہاں سے صرف جو احکانات اور فیصلے ملتے ہیں اس کی ایکسیٹیوشن میں صرف وہ اپنا رول ادار کرتے ہیں آج آج میرے دوستوں نے اس سے پہلے کہہ دیا دس دس زباد آتے زمانتے لیتی ہیں لیکن ادارتیں یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر واقعی رہائی چاہیے تو آپ ایک پریس اور کتنی بدنسلتی کی بات ہے ماضی کی تاریخ کچھتر سال سے تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیپلشمنٹ ٹیسٹ ٹیوب سے بنے ہوئے سیاستدان اور ہمارے اس وقت کی جوڈیشری جو کہ اس کا تصمصرار تک جاری ہے انہوں نے پاکستان کو جو کھلوار کیا آج جس انجام میں پہنچا دیا آج صرف دو طبقے ہیں ایک طبقہ ہے جس کا نام شافیہ ہے اس کو آپ تین پرسنٹ چار پرسنٹ پان پرسنٹ کہہ سکتے ہیں اور دوسری عباد ہیں جس میں آپ اور میں وہ فیصلے بھی وہ کرتے ہیں اور پاکستان میں یون ڈی پی کی ریپورٹ کے مطابق تقریبا اٹھارہ بینین ڈالر سالانہ وہ شافیہ جس میں ہماران جس میں ہمارے ججز جس میں جرنیل جس میں سیل بیوروکریسی اور مٹی بیوروکریسی شامل ہے وہ مخت بران کہتا ہے پارا ملین ڈالر اور اس کے بدلے میں جو پاکستان کی آوان کے اوپر زند دھایا جا رہا ہے جو مہنگائی جو بیرزگاری جو زند ستم جو بنیادی حقوق کی مطلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بدترین مثال ہم سب نے دیکھی ہے لیکن آج اس کی مثال سب سے آخری ہے اس لیے کہ مشغرب کے محام میں تحریک چلائی تھی لیکن وہ تحریک کامیار کرائی تھی لیکن یہ ظلم نہیں ہوتا تھا جو آج بچیوں پہ ہو رہا ہے جو آج وقیلوں پہ ہو رہا ہے جو آج میڈیا پہ ہو رہا ہے جو آج باقی تمام ادابوں پہ ہو رہا ہے آج کہتے ہیں میڈیا ہوتا آزاد ہے لیکن پاکستان کمپورس پاکستان جس کی نہ تصویر چلا سکتے ہیں نہ اس کا نام دے سکتے ہیں اگر آپ نے تنقیب بھی کرنی ہو تو کو بدل دیا گیا اور ہماری اسٹرپشمنٹ اور ہمارے اس وقت جماعت سیاسی انہوں نے اس میں ہینڈلرز کا روڑ دا کیا وہاں آج انٹرسیپ کی اس کنٹنٹس لیکھ ہونے کے بعد آج وہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئری کرو کہ آج نے پاکستان کی سانمیت کے اوپر کیوں اٹیک کیا لیکن بزدزبنی سے جس نے ملک کی سانیت ملک کی خود مختاری اور ملک کی بغاہ کے لئے روڑ دا کیا اور ایکسیلوٹی ناٹ کہا اس کو ہم نے جن میں بیٹیا اور جس نے کہا بیکر زارد ناٹ چوزر اس کو ہم نے آنکھ کتارہ بنا کے بادشاہ بنایا اور اس نے اس ملک کے ساتھ جو اور ملک کو اس کو آئین کو بہار کرے بنیادی حقوق بہار کرے اور ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حال اسی میں ہے کہ ہم آئین کتابے رہ کے تمام لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں اور عیسائی کتابے نائنٹی دیس پہ لیکشن ہوں اور جس سورہ آمان چاہتی ہے اس سورہ دادی دیگر